کیا آپ ٹک پر ٹاک پہ فار یو پہ جانا چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو ٹریننگ میں جائیں اور آپ فار یو پہ جائیں اور آپ کے ملیونز اسکہ ویوز ہوں اور آپ کے ون کے سکسٹی کے ایٹی کے فورٹی کے ویو ہوں اور آپ کی ویڈیو ٹریننگ میں جائیں میں آپ کے لئے میری ٹیم محنت کے ساتھ ورک کر کے آپ کے لئے ایک ٹرک لے کے آئی ہے جو آپ کو سو فیصد ورک کرے گی اور سو فیصد گرانٹیڈ کے ساتھ آپ کی ویڈیو فاریوں میں اور آپ کے ویو کے میں چلے جائیں گے اور ہو سکتا ہے کے سے ایم میں چلے جائیں اور میں آپ کے ایک چیز واضح بتا دوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو سکیپ بائی سکیپ کر کے دیکھتے ہیں تو آپ یہ ٹرک نہیں زما پائیں گے کیونکہ ہر اس میں ہر سین میں کوئی نہ کوئی ٹرک ہے اس لئے پلیس پوری ویڈیو دیکھئے گا ایک سکیپ بھی مت سکیپ کرئے گا بلکہ اپنے ٹائم لائم میں جا کے اس کا ٹائم ہے جو اس کی سپیڈ اور کم کر دیں تاکہ آپ کو مزید کوئی پرابلم نہ آئے اور ایک ایک چیز کی سمجھ آ جائے اور آپ کا تاکہ آپ کی ویڈیو فاریوں میں چلنی لگ جائے حقیقت بات ہے یہ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہے اگر میں اس کو کم بھی کر سکتا تھا لیکن اس میں کچھ چیزیں میس ہو رہی سی جس کے وجہ سے یہ فاجمیں یہ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہے پلیس میری آپ سے ریکویسٹ اور درخواست کا ہے کہ آپ تھوڑی سی کوشش کر کے اس ویڈیو کو پوری دیکھیں لیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت فیدہ ہوگا اور آپ خود گئیں گے جب واقعی اور آپ نے یہ کر کے ضرور دیکھنا ہے آپ نے ون ویک یہ کرنا ہے فارمولا اور ون ویک کے بعد آپ نے اس کے بارے میں کمیٹ سے مجھے ضرور بتانا کہ آپ کی ویڈیو فاریو میں ٹریننگ میں گئی ہیں یا نہیں کی تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں ایک ہفتہ جو بعد میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو ذکین ہو جائے کہ واقعی ہی جاتی ہے اور وہ بھی مکمل ویڈیو دیکھ کے اپنی ویڈیو فاریو میں اور ٹریننگ میں لے جائیں اس سے پہلے ہمارا یہ یوٹیو چینل سبکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ایسی ہی ٹیک ویڈیو اور موبیل کے انبوک سے موبیل ایپ کے رویو ویڈیو آتی رہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں جس طرح فاریو میں آپ جا سکتے ہیں ہم آگئے ہیں اپنی موبیل سیکرنگ کی طرف تو ہم آپ کو اپنی چاہتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ہم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کیا آپ نے کرنا کیا شروع سے آپ نے اپنا نیٹ کنیکشن جو وہ بالکل آف کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے جانا ہے موبیل سیکٹنگ پہ موبیل سیکٹنگ پہ جا کے آپ نے آجنا ہے ایب منیجمنٹ پہ جیسے آپ ایب منیجمنٹ پہ آگے تو آگے اپشن آ جائیں گی رننگ انسٹال اینڈ آل آپ نے انسٹال پہ چلے جانا ہے جیسے آپ انسٹال پہ جائیں گے تو یہاں پہ جو آپ نے اپلیکیشن انسٹال کی ہوتی ہیں ان کی لسٹ آ جائے گی تو یہاں پہ آپ نے ٹک ٹوک کو سرچ کر لینا ہے تو دوستو میں نے تو دو ٹک ٹک کی ہوئی ہیں ایک ٹک ٹک پلے سٹور والی اور ایک ٹک ٹک ایشیا جو گل چورم سے انسٹال کی ہے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے آپ بشک ایک بھی رکھ سکتے ہیں تو میں نے دو اس لیے رکھی ہیں کہ میں نے کافی لوگوں کا کام بھی کر کے دینا ہوتا ان کے کونڈ وغیرہ کی سیٹنگ بھی کر کے دینا ہوتی تو اس لیے میں نے دو رکھنی پڑی مجھے تو ٹھیک ہے ہم دوستو ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب ہم نے کسی بھی ایک ٹک ٹک کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کریں گے تو اس طرح کا انٹر فیس آپ کے سامنے آ جائے گا دو اپشنیں آ رہی ہوں گی نیچے کلیر کیچی اوپر کلیر ڈیٹا تو بہت سے دوستو صرف کلیر کیچی کرتے تھے کلیر ڈیٹا نہیں کرتے تھے تو دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے کلیر کیچی کرنا ہے اس کے بعد اپنے ڈیٹا کر دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے وی گاچ چلے جانا ہے اب اپنے اپنے どسیٹ ٹک ٹک کو BY ا اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی بھی اوپر اپنے 되면 کلیر کیچی کر دینا ہے اور کلیر ڈیٹا کردیناWow اقعانٹ بلکل آئیں گے واش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جس طرح کلیtır ڈیو اکونٹ ہو ٹھیک ہے دوستو اب اس کو ہم کر دیتے ہیں ختم اب ہم آجاتے ہیں اپنے ٹک ٹوک اکونٹ کی طرف ٹھیک ہے یہ ہم نے ٹک ٹوک کو اوپن کیا ٹھیک ہے دوستو جیسے اب ٹک ٹوک اوپن کرو تو اس طرح کے انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا ٹھیک ہے ایگری انڈ کینٹی نیو پہ آپ نے سیلیکشن کر دینی ہے آگے چوائس آجاتی کہ آپ کس طرح کیٹاگری کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو یا بنانا چاہتے ہو تو ہم نے وہ کٹیگری چوز کر لینی ہے ہم نے ڈیلی لائف کومیڈی ڈراما انٹرٹینمنٹ ٹیلنٹ اور ایک دو اپشنوں کے اوپر آپ اور کلک کر دیں بشک آپ کسی کی اوپر بھی نہ کریں بشک آپ ایک کے اوپر کر لیں بشک آپ چار پانچ کے اوپر کر لیں تو میں چار پانچ کٹیگری میں ویڈیو بناتا ہوں تو میں نے وہ کٹیگری چوز کر لینی ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں نیکسٹ پہ ٹھیک ہے دوستو اب ہم ذرا اس کو سوپ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا کونڈ سامنے آگیا ہے ٹھیک ہے ہم ذرا اس کی ویڈیو بند کر لیتے ہیں آڈیو کے آواز بند کر لیتے ہیں تاکہ آپ تک میری جو آواز کی آواز ہے وہ صاف آئے ٹھیک ہے دوستو اب ہم جاتے ہیں می پہ یہاں پہ آپشن آجاتی ہے سائن اپ تو ہم سائن اپ پہ کلک کریں گے آگے اس طرح کا انٹرفیس سامنے آئے گا تو ہم نے سائن اپ تو نہیں کرنا ہم نے تو لوگن کرنا ہے تو ہم دوبارہ نیچے لوگن پہ کلک کریں گے جیسے ہم نے لوگن پہ کلک کیا تو آگے مصرف کیٹا گریز جہاز آتی ہیں فون نمبر ای میل کینٹینیو فیس بک جی میل اسٹاگرام اینڈ ٹویٹر آپ کا اکونڈ جس پہ بنا ہے اپنے اس کے اوپر کلک کر دینا دوستو میں نے اپنے اکونڈ جو ہیں وہ جی میل کے اوپر بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کسی بھی جی میل کے اوپر کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے جی میل کو پر کلک کیا ہے تھوڑا سا نیٹا پرابلم چل رہا ہے شاید بیٹنگ میں ہے یہ دیکھیں یہ میری کبسری جی میل آگئے ہیں میں نے تقریباً یہ جتنے بھی جی میل ہے ہر جی میل کو پر ایک ٹک ٹوک کی آئی ڈی بنی ہوئی ہے اور یہ تقریباً میں نے دوستوں کو بنا کے دی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ان کا میں نے یہاں پر بھی بیک اپ رکھا ہوا ہے کہ کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو وہاں پہ حل کر دیتا ہوں تو ہم اپنی ٹک ٹوک پہ چلے جاتے ہیں جو پہلی نمبر پہ میرا جی میل ہے یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ٹھیک ہے دوستو تو یہ میرا جو ہے اکانٹ لوگن ہو گیا ہے اب ہم یہاں پہ اس ویڈیو کو پش کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم دوبارہ جاتے ہیں می پہ دیکھ رہے ہیں میرا اکانٹ لوگن ہے تو آج جو ویڈیو ہے وہ صرف یہ ہی ہے کہ میں نے آپ کو اے ٹو زیڈ اس موبیل کے اپنے ٹک ٹوک کانٹ کی سیٹنگ بتانی ہے کہ کس طرح آپ نے ٹک ٹک کانٹ کو پریو کرنا ہے اور کس طرح اس کی رپورٹ بنا کے ٹک ٹک کو بھیجنی ہے کہ ہمارا اکانٹ ویرل کریں ہمارا اکانٹ فار یو پہ لے کے آئیں اور کس طرح آپ نے اس میں ویڈیو ڈالنی ہے جو آپ کی ویڈیو فار یو ٹرینڈنگ میں جائے ٹھیک ہے دوستو کرنا آپ کو یہ ہے کہ آپ نے 3 ڈارڈ پہ جانا ہے ٹھیک ہے 3 ڈارڈ پہ جانے کے بعد آپ نے مینج اکانٹ پہ جانا ہے ٹھیک ہے دوستو تو میرا اکانٹ already proof ہے لیکن میں اس کو دوبارہ personal پہ کر لیتا رہا ہوں تو switch to personal ٹھیک ہے دوستو یہ میرا personal ہو گیا ٹھیک ہے دوستو یہ میں نے ڈیو صرف gmail کے اوپر بنائے ہے آپ cứ کسی کے اوپر بنا بھی بنا سكمتے ہو الفون نمبر کے اوپر بنا سcome جی میل کے اوپر بنا سکتے ہو یا دونوں چو ایسی fuseتے ہو تو تمہیں صرف gmail کے اون پر بنائی ہوئی ہے تو دوبارہ ہم آجاتے ہیں اپنے سویچ ٹو پری اوکونٹ پہ جیس سے ہم یہاں پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے دوستو تو یہ دو آپشنیں ہمارے سامنے آ جائیں گی کریکٹر اینڈ بزنس تو ہم تو اپنی ویڈیو بنا کر دار رہے ہیں تو ہم کریکٹر کو ہی چویس کریں گے تو ہم یہاں پہ نیسٹ کرتے ہیں آگے اس طرح کا انٹریفیس آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ کون سی کٹاگری میں ویڈیو بنا رہے ہیں تو بہت سے دوست بولتے ہیں کہ آپ انٹرٹیمنٹ پہ بناو فلاں پہ بناو لیکن نہیں ہم نے چویس کرنا ہے پبلک فگر پبلک فگر میں جتنی بھی آپشنیں سب آ جاتی ہیں جس طرح کی مرضی ویڈیو بنایا ہماری ویڈیو فاریو پہ جائے تو ہم پبلک فگر پہ کلک کر کے اس کو نیسٹ کرتے ہیں آگے ہماری جنس کی چویس آ جاتی ہے کہ آپ کیا ہیں میل ہیں فی میل ہیں تو آپ کی جو جنس ہے آپ وہی لگانی ہے ادروائز آپ نے اس طرح کچھ نہیں کرنا جہاں پہ آپ کا اکانٹ وہ چیک کریں اور وہاں پہ وہ دیکھیں کہ آپ کا تو کانٹ ہی فیک بنایا ہوا ہے تو آپ میل ہیں تو میل کر لیں فی میل ہیں تو فی میل کر لیں تو میں میل ہوں میں میل کے اوپر کے لیے کر کے اس کو ڈن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے بھائی میرے ٹھیک ہے یہ آپ کا کانٹ ہو گیا ریڈی اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب ہم نے اس کی ایک رپورٹ بنا کے بھیجنی ہے ٹک ٹوک کو تو رپورٹ بنانے کے لیے مختلف موبیلوں میں مختلف بٹن ہوتے ہیں لیکن میرے پاس اوپو کا موبیل ہے تو میرے پاس اس کی اپشن یہ ہوتی ہے کہ ایک بلوک والا بٹن اور ایک والیم ڈون والے بٹن کو یعنی کہ ایک ساتھ پریس کریں گے تو اس کا سکرین شارٹ آ جائے گا تو ہمیں اس کا سکرین شارٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو میں نے اپنے مین پیری کا سکرین شارٹ لے لیا ہم دوبارہ تھری ڈارڈ پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ ہم نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آئے گا رپورٹ ہے پرابلم تو ہمیں رپورٹ ہے پرابلم پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو میں کوشش کروں گا کہ بھائیوں کے لیے یہ ویڈیو کم سے کم بنے لیکن اگر کچھ زیادہ منٹ کی بنتی ہے تو معذرت کے ساتھ کیونکہ میں نے اس میں سارا طریقہ کا راج آپ کو بتانا ہے کس طرح آپ نے اپنے اکانٹ کو ویرل کروانا ہے اور کس طرح آپ نے اکانٹ کی سیٹنگ کروانی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کا رپورٹ ہے پرابلم آگیا پہلے نمبر پہ جو آپ نے رپورٹ کرنی ہے تو وہ کرنی ہے آئی وانٹ ٹو گرو مائی کانٹ والی رپورٹ آپ نے اس کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو نیچے آئیں گے یہاں پر یس اور نو ہے آپ نے اس یس کو پرس کر دینا ہے دبارہ بیک جائیں گے دوسرے نمبر پہ آپ نے رپورٹ کرنی ہے شگسٹ والی تھا دوستو پھر آپ یس اور نو کے آپشن آئے گی آپ نے یس کے اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو پھر آپ بیک جانا ہے نیچے آجایے گا پہ اپنی کلک کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو جیسے آپ کو آئلو لائقی میٹ پہ کلک کریں گے تو پہ رو لائقی میٹ اور نیچے پھر آئی وانٹ ٹو گرو مائی کانٹ والی آپشن آجاتی تو یہاں پہ بھیہ اپنی کلک کر دینا ہے i want to grow my account ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے yes نہیں کرنا یہاں پہ آپ نے no کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے ان کے ایک رپورٹ بنا کے بھیجنی ہے no ٹھیک ہے تھوڑا سوپر کریں گے تو نیچے still have a problem یہاں پہ اپنی problem درج کریں کیا مسئلہ ہے آپ کو تو ہم نے یہاں پہ click کیا ٹھیک ہے دوستو یہ اب اب ہم نے اپنی problem لکھنی ہے ہے تو ہم لکھتے ہیں ڈیئر ٹک ٹوک ٹیم پلیز سپورٹ می می اکاونٹ ایز فریز بی کاز my video cannot cannot play for you page PLEASE my account is unfreeze ٹھیک ہے اس طرح کی رپورٹ بنا کے یہ آپ نے تقریباً ڈیلی تقریباً تین دن کرنی ہے لگتار ٹھیک ہے ایک ٹیم میں ایک دفعہ کرنی ہے اور تین دن تقریباً ڈیلی یہی رپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو نیا اکانٹ ہے ابھی شک آپ کا پرانا اکانٹ ہے تو وہ آپ کے اکانٹ کو اپنے کمپیوٹر پہ لے جا کے اپنے سرور مشین پہ لے جا کے انشاءاللہ اس کے اوپر کام کریں گے اور آپ کی ویڈیو دیکھیں گے کس طرح کی آپ ٹرینڈ کی ویڈیو بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے اکانٹ کے ہر ویڈیو وہ فارجو پچھلانا شروع کر دیں گے تو ٹھیک ہے یہ ہماری رپورٹ تیار ہوگی ہے اب ہم نے جو اپنے میر پیج کا سکرین شارل لیا تھا اپنا اکانٹ شو کروانے کے لیے کہ ہمارا اکانٹ کس طرح کا ہے تو ہم نے اس کے جو فوٹو اپلوڈ کرنی ہے جو نیچے چار اوپشن آپ کو آرہی ہیں یہاں پہ اپنے چار فوٹوز اپنی اپلوڈ کرنی ہے تو یہاں پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے علاو ٹھیک ہے جو ہماری سکرین شارل لی گئی فوٹو تھی ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اوکے کرتے ہیں پھر ہم اسی جگہ پہ کلک کرتے ہیں پھر ہم ایک فوٹو کو سلیکٹ کرتے ہیں اوکے کرتے ہیں پھر ہم اسی جگہ پہ کلک کر کے ایک فوٹو سلیکٹ کر کے پھر اوکے کرتے ہیں پھر وہی کام فوٹو کو سلیکٹ کیا اکانٹ والے کو جس کا ہم نے سکرین شارل لیا ہے پھر اوکے کیا ٹھیک ہے دوستو اب ہم ان کو رپورٹ کو اوکے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ ہماری رپورٹ ان کے پاس سب میٹ ہوگی آپ نے تین دن لگا تھا اس ایسے ہی رپورٹ بنا کے ان کو دینی ہے ٹھیک ہے اب ہم اپنا اکانٹ کو کر دیتے ہیں بیک کے لے جاتے ہیں اکانٹ پہ ٹھیک ہے بیک جانے کے بعد اب مرلا آجاتا ہے اگل آپ کی ویڈیو ڈالنے کا اور ویڈیو پہ لے جانے کا طریقہ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے جو ویڈیو بنانی ہے وہ اپنی ہی بنانی ہے کسی کے اٹھا کے یہاں پہ نہیں ڈالنے کیونکہ وہ کپی رائٹ میں آ جائے گی تو اپنی جو ویڈیو بنانی ہے بے شک آپ لائپ بنا لیں تو بے شک آپ نے کوئی بنا کے رکھی ہوئی ہے تو اس کو بھی ڈال سکتے ہیں لیکن وہ فیس آپ کا ہی ہو اور ویڈیو بھی آپ کی ہو بے شک وہ کسی پورٹری کے اوپر ہو کسی انٹرٹینمنٹ کے اوپر ہو اور جیسی بھی بے شک ہو لیکن ویڈیو آپ کی اپنی ہو ٹھیک ہے ہم دوستو اپنے اکانٹ پہ بیک آگئے ہیں اب ہم اپنے اکانٹ کو لاغٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ہمارا یہ مرلا تو ہو گیا کمپلیٹ ٹک ٹک کو آپ نے کس طرح سیٹنگ غیرہ کرنی ہے اور کس طرح ٹک ٹک کو رپورٹ کرنی ہے اب آ جاتے ہیں ویڈیو اپلوڈ کرنے کے طریقے کی طرف ٹھیک ہے دوستو یہ مارا اکانٹ لوگن ہو گیا ہم نے اپنے ٹک ٹک کو کر دیا ختم ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اپنے نیٹ کنیکشن کو کر دینا ہے بند کیونکہ میں صرف وائی فائی چلا رہا ہوں تو اگر آپ کا نیٹ کنیکشن ہے وائی فائی ہے آپ نے اس کو کر دینا ہے بند وائی فائی بند کر کے دوبارہ آپ سیٹنگ کو آن کیا اب مینجمیٹ پر آئے جہاں کے آپ کی اپلیکشن والی فائل ہیں جو انسٹال کی ہوتی ہیں آپ نے موبیل میں وہ پڑی ہوتی ہیں تو دوبارہ آپ نے انسٹال پہ آنا ہے انسٹال پہ آنے کے بعد آپ نے وہ ٹک ٹک کو یہاں پہ تلاش کرنا ہے یہ میری ٹک ٹک نظر آگئی ہے ٹھیک ہے میرے موبیل کی جو ریم ہے وہ بھی زرہ کام ہے تو اس لئے زرہ بیٹنگ پہ ہوں جیسے اس کی ایم بیز شو ہوتی ہیں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں گا آگئے آپ نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ میری ایم بیز نظر آ رہی ہیں آپ کو آپ نے ٹک ٹک کو کرنا ہے سیلیکٹ ٹھیک ہے دوستو وہی کام جو آپ نے پہلے کیا تھا اس کا کلیر کیچی اور کلیر ڈیٹر کو آپ نے کلیر کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ میرا کلیر کیچی بھی ہو گیا اور یہ کلیر ڈیٹر بھی ہو گیا یہ آپ نے موبیل کنیکشن کو کنیکشن اوف کر کے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کیا بند اور دوبارہ آگئے اپنے اسی ٹک ٹک کی طرف اب آپ کنیکشن کر لیں اون بیشک آپ کا نیٹ کنیکشن ہے بیشک آپ کا وای فائی ہے اس کو کر لیں اون اب ہم نے ڈال لی ہے اس پر ویڈیو تو ویڈیو کس طرح ڈال لی ہے اب یہ اب آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے ٹک ٹک کیا اوپن یہ پہلی طرح جو پہلے انٹریفیس آیا تھا دوبارہ آگیا ہے کہ ایگری ٹو کینٹینیو کچھ چار سے پانچ سیلیکشن کر لیں آپ کس طرح کی کیٹیگری کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں یہ بنانا پسند کرتے ہیں تو ڈیلی لائف کامیڈی ڈراما ٹیلنٹ انٹرٹینمنٹ اور آگیا جاتا ہے ڈانس وغیرہ کی ویڈیو ہم دیکھنا بھی پسند کرتے ہیں اور اس طرح کی ہم بناتے بھی ہیں تو ہم اس کے اوپر نیسٹ کرتے ہیں نیسٹ کرنے کے بعد ذرا اس کو سوپ کریں گے ٹھیک ہے ہم تبارہ آ جائیں گے اپنے می پہ یہاں پہ اپنا کونڈ لوگن کرنا ہے تو پہلے ہم سین اپ پہ کلک کریں گے پھر ہم اپنے سین اپ تو نہیں کرنا ہم نے تو لوگن کرنا تو ہم لوگن کو اوپر پریس کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس ہمارے سامنے آ جائے گا تو ہماری جو آئی ڈی بنی ہوئی ہے وہ جی میل کے اوپر بنی ہے تو ہم جی میل کو اوپر کلک کرتے ہیں تو دوستو میرے تو کوچھ جائی تھی کہ ذرا ویڈیو کمی منٹ کی بنے لیکن یہ لگتا کہ پندرہ بیس منٹ کی بن جائے گی لیکن کوئی نہیں پرداشت کرنا یہ ویڈیو آپ کے لیے کافت پیدا مند ہونے والی ہے کیونکہ آج سے پہلے جتنے بھی ٹک ٹکروں نے ویڈیو بنائیں اس مطلق ٹک ٹک کی ویڈیو ویڈیو یا فار یو پہ لے جانے کے لیے وہ ٹوٹلی فیک بنائی ہے کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں کیونکہ ہماری جگہ لے جائے تو وہ تو یہ بولتے ہیں کہ اپنے اکانٹ کو بنائیں اور فیک کانٹ سے جا کے اپنی ویڈیو کو رپورٹ کریں رپورٹ کرنا سے تو ہمارا اکانٹ ویسے فریز ہو جاتا ہے اس طرح کا اپنے کوئی ٹک یوز نہیں کرنی اگر آپ کو کسی نے یہ پٹی پڑھا بھی دیا نا کہ یہ کام کرنے تو یہ کام نہیں کرنا آپ نے ریل طریقے سے ہی اپنی ویڈیو فار یو پہ لے کے جانے ہیں تو یہ دوستو ہمارے پاس جی میل آگئے ہیں تو میرا اکانٹ پہلے جی میل پر بنا ہے تو وہاں پہ میں کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارے پاس آگیا ہمارا اکانٹ ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا کیا کہ اس کو پوچھ کر کے ہاں اب آجاتا ہے ٹرینڈنگ والی ویڈیو جیسے میں نے اکانٹ اب لاؤگن کیا جی دیکھ رہے ہیں پہلے نمبر پر ٹرینڈنگ پر یہ ویڈیو چل رہی ہے دوسرے نمبر پر یہ چل رہی ہے تیسرے نمبر پر یہ چل رہی ہے یہ پہلی دوسری تیسری چوتھی یا پانچویں ویڈیو میں جو ٹرینڈنگ میں چل رہی ہوتی اسی کا آپ نے سونڈ لینا ہے ٹھیک ہے اسی کے سونڈ کے ساتھ آپ نے سکریچ کرنی ہے یا آپ نے ویڈیو نہیں ڈالنی تو سونڈ آپ نے وہی لینا تو ہم یہ سونڈ لے لیتے ہیں یہ جو تیسرے نمبر والی ویڈیو ہے اس کو ہم نے سونڈ کو کیا سلیکٹ یہ ہمیں سونڈ ہی ٹرینڈنگ میں لے کے جاتا ہے ہماری ویڈیو کو فار یو میں لے کے جاتا ہے تو ہم اس سونڈ کو کر لیتے ہیں اے ٹو فیورٹ یہ ہمارا سیو ہو گیا اوکے ہو گیا ہم جاتے ہیں بیک ٹھ دوستو الاو الاو اور پھر الاو ٹھیک ہے ہمارا کونڈ یہ کھل گیا ٹھیک ہے اب ہم دو چویسیں آپ کے پاس بے شک آپ اپنی ویڈیو بنا لیں جس طرح میں یہ سامنے بیٹھا ہوا ہوں تو لیکن میں یہاں پر ویڈیو نہیں بنا ہوں گا اگر مجھے ویڈیو بنانے پڑی تو مجھے یہ ریکارڈنگ روکنا پڑے گی تو میں اپنی جو اپلوڈ ویڈیو وہ اٹھاتا ہوں اپنا جانا ہے اپلوڈ کے اوپر ٹھیک ہے یہ میں نے کاف ساری ویڈیو بنا کے رکھی ہوئی ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں ان میں سے کوئی ویڈیو ڈالنے کی جو یہ یہ ویڈیو ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ویڈیو کا ہم نے کیا نیکسٹ ٹھیک ہے یہ ہماری ویڈیو آگئی اب اس کو اگر آپ کی ویڈیو لار جی تو اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اگر اگر پندرہ چودہ سیکنڈ گیا پھر تو ٹھیک ہے لیکن یہ میری ساڑھ ستارہ سیکنڈ کی بنی ہے لیکن کافی بڑی بن چکی ہے تو میں اس کو پندرہ سیکنڈ پہ لے کے جاتا ہوں اس کو ذرا چھوٹا کر لیتا ہوں یہ دیکھئے گا جنا یہ میری پندرہ سیکنڈ پہ ہو گئی ٹھیک ہے اب اس کو اکے کیا اب ہم نے کر دینا نیکسٹ ٹھیک ہے اب بارے جاتی ہے اس کے والیم کی اگر آپ نے یہی سونڈ استعمال کرنا جبکہ ویڈیو میں ہے تو اس کا والیم یہاں پہ والیم کے بٹن پہ جا کے کر دیں آپ ٹھیک ہے یہ سو پہ ہے اس کو آپ دو سو پہ کر دیں اگر آپ یہ سونڈ نہیں استعمال کرنا تو اس کو آپ لے آئے زیرو پہ زیرو پہ لے آئے اب ہم آجاتے ہیں جو ہم نے جو ٹرینڈنگ والا سونڈ جو ہم نے یہاں پہ اے ٹو فیرڈ کیا تھا وہاں پہ تو ہم نے یہاں پہ 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 پہلی اپشن سونڈ والی پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے سونڈ پہ کلک کیا تو یہاں پہ ڈسکبر والے جو ٹرینڈنگ میں جو سونڈ چل رہے ہوتے ہیں آر ورلڈ وہ آ جائیں گے یہاں پہ جو ہم نے فیورڈ میں سیف کیا وہ آ جائے گا تو ہم فیورڈ کے اوپر آئیں گے تو ہمارا یہ سونڈ تھا پہلے نمبر والا جو ہم نے فیورڈ میں سیف کیا تھا تو ہم اس کو یوں کلک کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا سونڈ پہ لے ہو جائے گا ہم اس کو یہس کے اوپر کلک کر دیں گے یہ ہمارا سونڈ نیچے لگ چکا ہے ٹھیک ہے دوستو اب اس کو ہم نے کر دیا اوکے ٹھیک ہے okay اب آجاتا ہے یہاں پہ ایسک کر فیکٹ لگانے کی باری تو ہم یہاں پہ ایسوس کا فیکٹ بھی لگاتے ہیں جو ایسوس یہی آپ کی ویڈیو کو فار یو پہ لے کے جاتے ہیں کیونکہ سون ٹرینڈنگ سون ٹرینڈنگ ہیشٹاگ اور ٹرینڈنگ میں جو افیکٹ ہمیں اپنی ویڈیو پہ لگاتے ہیں یہ ہی سبب بنتے ہیں ہماری ویڈیو کو فار یو پہ لگانے کے لیے تو ہم یہاں پہ افیکٹ پہ کلک کرتے ہیں تو کوشش کرنی ہے ایک سے دو یا تین افیکٹ لگانے کی کم زو کم ایک تو لازمی لگائیں تو ہم ہم یہاں پہ جاتے ہیں ٹرینڈنگ پہ ٹھیک ہے یہ افیکٹ تقریبا ہر ویڈیو کو ساتھی میں دیکھنے کو مل رہا ہے جو بڑے ٹک ٹوکر ہیں یا چھوٹے بھی ہیں وہ یہ افیکٹر یوز کر رہے ہیں تو ہم ٹرینڈنگ پہ آئے ہیں تو یہ پہلے والا ہے شوٹنگ فریم والا افیکٹ اس کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں یہ ذرا ڈونلوڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نیٹ کی سپیڈ سلو ہونے کے وجہ سے کافی ٹیم لے کے جا رہا ہی ہے ویڈیو اتنی لمبی ہوتی یاری کتنی میں کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارا ہو گیا ڈونلوڈ ہو گیا ہم تھوڑی سی ویڈیو کو پلے کر دینا ہے اور ساتھ اس کو پریس کر دینا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اس کے آگے آپ اور بھی کوئی لکھا سکتے ہیں لیکن مجھے تو صرف ایک ہی کی ضرورت تھی میں نے ایک لگا دیا کوئی اور بھی آپ دو سے تین بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو دوبارہ ہم ویڈیو کو طرف بیک کرتے ہیں ویڈیو کو اور تھوڑا سا پلے کر کے دیکھتے ہیں ہماری ویڈیو کس طرح نظر آئے گی یہ دیکھیں یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم نے کر لینا اس کو سیو یہ ہمارا افیکٹ سیو ہو گیا اب آجاتا ہے اس کے فیلٹر یعنی کس کا کلر تھوڑا سا چینج کرنا ہوتا ہم فیلٹر کے اوپر کلک کر کے ٹھیک ہے کسی ایک چویس کے اوپر کلک کر رہے ہیں ہم ایک بان کے اوپر کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہماری ویڈیو کا جو ہے ڈیکنس چینج ہو گئی یہاں سے آپ اس کو کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو میری کوشش یہ ہے کہ میں اس کو یہاں پہ چھوڑ دوں جہاں پہ تھا ٹھیک ہے اوکے ہو گیا اب یہاں پر آپ کوئی ٹیکس وغیرہ بھی لکھ سکتے ہیں کچھ ٹکر وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پہ ٹیکس ہی درج دے دیں تو یہاں ٹیکس یہ اللہو ہے لیکن آپ لکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں تو میں تو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ڈیو ٹھیک ہے یہاں پہ اس کی آپ کلر وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے ہو گیا اس کو اپنے نیکسٹ کیا اس کو اپنے جہاں پہ لگانا وہاں پہ لگا دیا اب اپنے کردنا نیکسٹ ٹھیک ہے دوستو اب بارے آجاتی ہے ٹرینڈنگ والے ہیش ٹیگ ٹرینڈنگ والے ہیش ٹیگ کون کون تھے ہیں یہ میں آپ کو ویڈیو کو لاس میں بتاؤں گا یہ کہاں سے ملتے ہیں لیکن مجھے تو پتا ہے میں وہ ہی لگا رہا ہوں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے وہ کہاں سے سرچ کرنے کے آج کل ٹرینڈنگ میں ہیش ٹیگ کون سے چل رہے ہیں تو پہلے ہم نے یہاں پہ کچھ لکھنا ہے اے 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 ایس ٹی فرسٹ فرسٹ ویڈیو فار یو ٹی فرسٹ ویڈیو فار یو پیج لیکن میری فرسٹ تو نہیں ہے لیکن اگر آپ کا نیا کونٹ تو آپ یہ لکھ دیں اگر آپ کا پرانا کونٹ تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آجاتی ہے باری ہیش ٹیگ کی تو اب میں ہیش ٹیگ لکھانے لگا ہوں جو ٹرینڈنگ میں چل رہے ہیں تو پہلے اپنے ہیش کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو آج کل جو ٹرینڈنگ میں ہیش ٹیگ چل رہے ہیں ان میں سے پہلے ہیش ٹیگ ہے ہیلو ٹک ٹوک یہ والا ٹھیک ہے اس کو اپنے سیلیکٹ کر لیا اب پھر سپیس پھر آ جاتا ہے بی ایل ای ڈبل ای ڈبل ای ڈبل ای ڈبل ای ڈبل ای ڈ رمضان آر ای 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 یہ لگا دینا ہے آگے آپ نے کوئی ٹرینڈنگ میں جو ہیش ٹیگ ہیں ان میں سے کوئی تو ہم لگا دیتے ہیں تیسرا ہیش ٹیگ فار یو والا کوشش کرنی ہے کم سے کم پانچ ہیش ٹیگ اور زیادہ زیادہ ساتھ ہیش ٹیگ پانچ سے کم نہیں لگانے اور ساتھ سے زیادہ نہیں لگانے تو ہم اپنے کوئی پانچ لگا لیتے ہیں ہیلو ٹک ٹوک بلیس رمضان فار یو آگے آ جاتا ہے ہمارا بی یو آر اچ ورحان ٹی وی ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارے ہو گئے چار آگے ہم کر لیتے ہیں ٹک ٹوک یہاں سے آپ کوئی بھی سیلیکشن کر سکتے تو ہم یہاں پر ٹک ٹوکر والے کوئی لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پانچ ہو گئے ٹھیک ہے اب جاتا ہے سیلیکٹ کور اگر آپ وہ کور صحیح نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اپنے کور کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں سیلیکٹ کور پر پہ جاتا ہوں جہاں پہ آپ کو اچھا لگے کہ ہماری ویڈیو کا ریزولیشن دیکھنے والے کو ساف نظر آئے گا تو وہاں پہ سیلیکٹ کور کر سکتے ہیں جس طرح یہ اس طرح کہیں بھی بھی جا کے آپ اس کو روک سکتے ہیں لیکن میرا تو آر ایڈی صحیح لگا ہوا لیکن میں اس کو کینسل کر لیتا ہوں گر آپ نے کچھ سیلیکشن کرنی ہے سیلیکٹ کور کی تو آپ اس کو سیف کے اوپر کلک کر دیں ٹھیک ہے اب ہم کر دیتے ہیں اپنی ویڈیو کو پوسٹ ٹھیک ہے اب طریقہ آپ نے سمجھنا ہے ادھر میں نے نیٹ آف کر کے کلیر کیچی کلیر ڈیٹا کر کے اکاؤنٹ کو لوگن کیا نیٹ چلا کر ادھر میں نے ٹرینڈنگ والے ہیش ٹیگ اور ٹرینڈنگ والے سونڈ کے اوپر ویڈیو لگا دی ہے اب ہم نے کرنا کیا کہ پوسٹ کر کے ویڈیو کو ٹھیک ہے یہ ہماری ویڈیو پوسٹ ہو رہی ہے اور یہ میرے ایک دوسری ٹک ٹوک ہے وہاں اس کی جو آئی ڈیاں یہ سامنے آ گئی ہیں ٹھیک ہے تو ہماری ویڈیو پوسٹ ہو رہی ہے اس وقت تک ہم ویٹنگ میں ہیں کوشش کرنی ہے کہ میری ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا میری ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور جتنی بھی نئے اور پڑھانے ٹک ٹکر ان کے لئے کافی اس میں فیدہ مند ہونے والی ہے کیونکہ میں یہ ریل ہی طریقہ آپ کو ٹرک لے کے آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اور اس سے پہلے کسی ٹک ٹکر نے اس طرح کی کوئی ٹرک نہیں دی ہوگی آپ کو ٹوٹل ہی ٹرک فیک ہوتی ہے کہ اپنے کونٹ کو رپورٹ کر لو یا کچھ دس بارہ کونٹ سے جا کے اپنی ویڈیو دیکھو تو یہ میری ویڈیو اپلوڈ ہونے والی ہے ٹھیک ہے ہاں جی اب یہ میری ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب کرنا کیا ایک مرتبہ اپنی ویڈیو کو خود دیکھنا ہے یہ آپ کی ویڈیو چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ لوگ بولتے ہیں کپی لنک کرو شیئر جاؤ فرسہ پہ جاؤ فلان کرو نہیں ایسا کچھ نہیں کرنا ایسا جو بھی کرنا آپ نے اپنے اکونٹ سے کرنا ہے یہ ایک دفعہ ویڈیو پلے ہو گئی ہے اب اپنے ویڈیو کر لیں اپنے ویڈیو کو اپنے ہی کونٹ سے شیئر کرنا ہے دوسرے اکونٹوں میں ٹھیک ہے آپ سے کونٹ سے کرتے ہو تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیوں اچنی فیور کر رہا ہے کسی کے کونٹ کی اپنے کونٹ کی جب خود فیور کرو تو ان کو پتا ہوگا یہ اپنے کونٹ سے محنت کر رہا ہے تو جب ہم فیق کونٹ سے جا کے اپنی ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں ادھر نیٹورک پہ یا ادھر سوچل میڈیا پہ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیق آدمی لگا ہوا ہے کسی کے کونٹ کی ویڈیو اپنی شیئر اپنی سیٹ پہ شیئر کر رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا ہے کیا کہ یہ اوپر جو ان کو آپ نے فالو کیا ہوا ہے تو اس کو آپ نے سیلیٹ کر لینا ہے دس سے پندرہ بندوں کو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ ٹھیک ہے اب نیچے آپ نے کوئی میسیج میں کچھ لکھ دینا ہے یہ میں لکھ دیا فار یو نیو ٹریک ٹھیک ہے آپ نے کوئی کر دیا سینڈ ٹھیک ہے اب دوبارہ اپنے تھری ڈارٹ پہ جانا ہے ٹھیک ہے تھری ڈارٹ پہ جا کے یہ نوچھے شیئر والی اپشن ہے یہاں پہ آکے آپ نے ادھر پہ چلے جانا ہے ادھر پہ کلک کرو گے یہاں پہ جو سب سے پہلے اپشن نظر آئے گی وہ آئے گی نیو فیڈز فیس بک اب آپ نے ایک دفعہ اس کو فیس بک کے اوپر شیئر کر دینا ہے تو ہم فیس بک کے اوپر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا فیس بک کا پیش سامنے آ گیا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کچھ لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں ادھر وائز تو یہ ہم یہ ہی لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم کر دیتے ہیں اس کو پوسٹ یہ دو جگہ ہمارا لنک شیئر ہو گیا ویڈیو کا ٹھیک ہے اب ہم نے دوبارہ اس کو پش کر کے ویڈیو کو دوبارہ ڈاٹ پہ جانا ہے ٹھیک ہے دوبارہ ادھری جانا ہے ادھر پہ ادھر پہ جا کے اب ہمیں کرنا ہے کہ اپنی ویڈیو کا جو یہ لنک ہے اس کو ورس اپ کے اوپر اپنے گروپ ہیں یا بھی شکر آپ کو دوست ہیں کو چار سے پانچ بندوں کو شیئر کر دو تو ہم اپنی ورس اپ اوپر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ذرا نیٹ کی پرابلپ ہے ذرا اپن دیر سے ہو رہی ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے برداشت کریں یہ کافی محنت کر رہا ہوں میں اس ویڈیو کے اوپر ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارا ورس اپ اوپن ہو گیا اب اپنے جو آپ گروپ ہیں کوئی تین چاہتو گروپوں میں سینڈ کر دیں اگر آپ کے یار دوستوں تو آپ یار دوستوں کو یہ لنک سینڈ کر دیں تو میں اپنے یار دوستوں کو سینڈ کرنے لگا ہوں ایک دو تین چار اور یہ پانچ ٹھیک ہو گیا اب اپنی اس کو اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا نیکس ٹھیک ہو گیا میرے بھائی یہ آپ کی ویڈیو گلنگ کا اب اپنے ورس اپ کے یار دوستوں کو بھی چلا گیا اب اپنے آجانا ہے بیک بیک آنے کے بعد آپ نے دوبارہ می کے اوپر کلک کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا کون لوگٹ کرنے سے پہلے یہ دو تین طریقے کرنے ہیں دوبارہ تھی ڈاٹ کے اوپر جانا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ نے تقریباً ہر ویڈیو کے ساتھ یہی کرنا ہے کہ جو آپ نے ٹک ٹوک کو رپورٹ کرنی ہے وہ دن میں صرف ایک دفعہ کرنی ہے لیکن جو آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے دن میں بے شک تین ویڈیو اپلوڈ کریں چار کریں ہر ویڈیو تقریباً دو سے تین گھنٹے کے وقت کے ساتھ اپلوڈ کریں اور ہر ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے موبیل کا کلیر کیچک کلیر ڈیٹا کرنے کے بعد اپنا نیٹ کنیکشن اون کر کے اپنا اکانڈ لوگ ان کر کے ٹرینڈنگ والے ہیشٹیک ٹرینڈنگ سونگ کے ساتھ اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد جیسی آپشن پہ آکے آپ نے فری سپیس پہ کلک کر کے جیسے اپنی ویڈیو اپلوڈ کر لی اس کے بعد آپ نے فری سپیس پہ کلیر ڈانلوڈ بہت سے دوست بولتے ہیں کہ یہ ڈانلوڈ نہیں کرنا چاہیے نہیں یہ بھی ایک ہماری ایپ کی ہے کہ آپ نے اس کو بھی کلیر کرنا ہے تو یہ کلیر کیچ بھی آپ نے کر دیا اب دوبارہ آپ آگئے یہاں پہ بیک اب آپ نے اپنے اکانڈوں کر دینا ہے لوگ اٹ اور اپنے موبیل سے کسی اکانڈ کو چلا کے اپنی ویڈیو بار بار نہیں دیکھنی کہ پتہ نہیں میری ویڈیو کہاں تک چل رہی ہے اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو آپ کسی دوسرے دوست کے موبیل سے جا کے اس کا ٹک ٹوک اوپن کر کے اپنے آئی ڈی سرچ کر کے اپنی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو کہ ہماری ویڈیو کس طرح چل رہی ہے ٹھیک ہے کوئی بعض دوست کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو اگر فارجو پہ چلی گئی ہے تو ہم اب کوئی فیک اکانڈ چلا کے اس سے اپنی اپنی ویڈیو دیکھتے ہیں کہاں تک جا رہی ہے اس طرح وہ ٹک ٹوک کی اگر اپنی ویڈیو آپ کی فارجو چلا بھی دے تو وہ روک دیتا ہے تو اس طرح کوشش نہیں کرنی انشاءاللہ تین سے چار دن تاکہ آپ یہی طریقہ استعمال کریں ڈیلی کے ایک رپورٹ بنا کے ٹک ٹوک کو بھیجیں اور کوئی بھی اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے بے شک دن میں چار ویڈیو اپلوڈ کریں پانچ کریں لیکن ہر ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے آپ نے کلیر کیچی کلیر ڈیٹا کرنے کے بعد نیٹ کنیکشن اون کر کے اپنا کاؤنٹ کو لوگن کر کے ٹرینڈنگ والا سونڈ ٹرینڈنگ والا ہیش ٹیک کے ساتھ ویڈیو پوسٹ کرنے کے بعد دبارہ تری ڈاٹ پہ آکے یہی چیز کلیر کیچی کلیر ڈیٹا اور اپنا کاؤنٹ کو لاغ آٹ اور اپنے کاؤنٹ کو دوبارہ لاغ ان نہیں کرنا جب تک اپنے نیکسٹ ویڈیو نہیں ڈالنی اور نہ ہی کسی فیل کاؤنٹ سے جا کے اپنی ویڈیو دیکھنی ہے ٹھیک ہے میرے بھائی انشاءاللہ آپ کے ویڈیو فارج اوپے چلے گی اور ہنڈر پرسک چلے گی امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اور ایندہ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا بڑی مہربانی اللہ حافظ جی ویرز ہم نے مکمل آپ کو دکھا دیا ہے آئی ہو بھا آپ کو سمجھ آ گیا ہو اگر آپ کو اس کا مطلق ابوٹ اینی قویشن ہے یا آپ کے مند میں سوال آتا ہے مجھے آپ کمیٹس بکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں اس کو دیکھوں اور امید آپ کو ہر ایک سٹیپ سمجھ آ دیا ہوگا اور ہمارا چینلز ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کھلو اور ویڈیو کا آپ اتنی لبی اتنی مہنے سے بنایئے پلیس لائک کو بنتا ہے لائکی شروع کریے گا اپنے اپنے لوگوں کا خیارہ کیے گا اپنے ہوسٹ ساجن محمول دیجئے جیسے جلدی ہے کہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اس وقت کے لیے گوڈ بائی